اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کریم کی حفاظت کی ہے وہیں حدیثوں کی بھی حفاظت کی ہے اس لئے حدیثوں کی حفاظت کی ہے کیونکہ قرآن کریم کو اور دین اسلام کو حدیث کے بغیر نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے بغیر عمل کر سکتا ہے اگر انسان کے لئے قرآن کافی ہوتا تو اللہ رب العامین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر نہیں بھیجتا بلکہ قرآن اتار دیتا اور کہتا لے جاؤ اس کے اوپر عمل کرلو یہی تمہارا دستور ہے لیکن اللہ رب العالمین نے پہ نبی کو دنیا کے اندر بھیجا اور آپ نے تیش سالہ دور کے اندر قرآن مجید کی تفسیر کی اور قرآن مجید کے معنی کو بیان کیا عمل کر کے دکھایا اور اس کی شرع کی اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی شرع کو جیسے قرآن کریم کو محفوظ رکھا ایسے اس کی تفسیر اس کی شرع کو بھی محفوظ رکھا کیونکہ قرآن کریم کو حدیثوں کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم حدیث کا زیادہ محتاج ہے حدیث قرآن کریم کی اتنی محتاج نہیں ہے جتنا قرآن کریم حدیث کا محتاج ہے کیونکہ قرآن کریم کے اندر مجمل ہے اختصار ہے تفسیر نہیں بیان کی گئی ہے اور تفسیلات آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی اس لئے حدیثیں قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتی ہیں اس کی شرع کرتی ہیں اور اس لئے کہ آپ اپنی طرف سے بھی بہت ساری چیزوں کو آپ نے امت کے اوپر فرض قرار دیا ہے اور جیسے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے قرآن دیا اور قرآن جیسی بھی دی ہے اور قرآن جیسی چیز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے لہذا حدیث بھی محفوظ ہے آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حدیث محفوظ نہیں ہے اس کے منحج کے اندر خلال ہے اس کے عقیدے کے اندر خلال ہے کیونکہ اگر حدیث محفوظ نہ ہو تو اللہ رب العالمین یہاں جو فرماتا ہے کہ اللہ کتب لوٹا دو اس کے نبی کتب لوٹا دو اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم کس کتب لوٹائیں گے اللہ کے رسول توفات پا چکے ہیں آپ دنیا سے جا چکے ہیں آپ کی حدیثیں محفوظ اگر نہ ہو تو گویا کہ اللہ حربرامین ایک ایسی چیز کے طرح لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جس کا دنیا کے اندر وجود ہی نہیں ہے جو دنیا کے اندر پائی نہیں جاتی ہے لہذا یہ آیت بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کریم کو محفوظ کیا وہیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی محفوظ کیا ہے قرآن کریم کو اللہ حربرامین نے مفسرین کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے حفاظ اور قرآن کے ذریعے سے محفوظ کیا حدیثوں کو اللہ حربرامین نے جرہ تعدل کے علماء محدثین اور عیمہ اور علماء کے ذریعے سے اللہ حربرامین حدیثوں کو محفوظ کیا کیونکہ قرآن کریم اگر سمجھنا ہے تو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے دنیا کا سب سے زیادہ اگر عربی زمان کا جاننے والا ہو اور اسے لے کر آئیے اور اسے پوچھے قرآن کریم کی تفسیر نہیں بیان کر سکتا ہے قرآن کریم کی تفسیر حدیث کے بغیر نہیں کی جا سکتی میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں اللہ حربرامین نے قرآن کریم کے در فرمایا ہے کہ جب چور اور چورنی کہ ہاتھ کو کاٹ لو عربی زمان کے اندر ہاتھ کو ناخون سے لے کر کے یہاں تک کندے تک کے سب کو ہاتھ کہا جاتا ہے جو علمیہ موجود ان کو معلوم ہے کہ انگلی سے لے کر کے یہاں تک سب کو ہاتھ کہا جاتا ہے یہ عربی زمان کے اندر اب ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے کیا یہاں بغل سے کاٹے جائیں گے یا ہتھیلی سے کاٹے جائیں گے کلائی سے یا کونی سے کاٹے جائیں گے کہاں سے ہاتھ کاٹے جائیں گے عربی زمان اس کی کوئی تفسیر نہیں بیان کرتی ہے لہذا اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے کہ آدمی کے ہاتھ یہاں ہتھیلی کلائی سے کاٹے جائیں گے یہ حدیث نے اس معنی کو بیان کر دیا اور اس لئے کیس یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث اختلاف کو دور کرتی ہے آج کتنے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں کے ذریعے سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں حدیثوں سے اختلاف نہیں پیدا ہوتا ہے یہ حدیثوں سے اختلاف ختم ہوتا ہے اس لئے ہمارے بھی نے فرمایا جب اختلاف ہوگا میری سنتوں کو لازم پکڑو خلفائر آجدیر کی سنتوں کو لازم پکڑو اور اس مثال جو میں نے آپ کے سامنے دی ہے اہل سنت الجماعت اور جو سلبسالین کے منحج پر چلنے والے ہیں ان کے خلاف جو انہیں خروج و بغابت کیا اور نینے عقیدے گڑے تو ان لوگوں نے ہاتھ یہاں سے کاٹنا کوہنی جو ہے کلائی کوہنی سے کاٹنا انہوں نے ہاتھ جو ہے شروع کیا اور کہا کہ یہاں سے احمد کاٹیں گے یہ دین کے اندر غلو اور تشدد تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے حدیثوں کو چھوڑ دیا اور اس لئے کہ سلبسالین کا عقیدہ منحج تھا اس کو چھوڑ دیا تو صحیح راستے سے بھٹک گئے تو جو حدیثیں ہیں اختلافات کو دور کرتی ہیں قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہیں اس لئے قرآن کریم کو میرے بھائیوں سمجھنے کے لئے حدیث کی ضرورت ہے اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی اپنے فہم اور اپنی سوچ کے مطابق تفسیر کرے گا تو خود گمراہ ہوگا اور امت کو گمراہ کرے گا جیسے بڑے بیدانی فر پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے ہم قرآن کریم کو خود سمجھیں گے اور خود گمراہ ہوگے اور امت کو انہوں نے گمراہ کر دیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذکر میں جہاں قرآن داخل ہے وہیں اللہ رسول کی حدیثیں بھی داخل ہیں اس لئے قرآن کریم کو جہاں اللہ نے محفوظ کیا وہیں اللہ رسول اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے کیونکہ اگر حدیث محفوظ نہ رہے تو اسلام باقی نہیں رہے گا اسلام پر آپ کیسے عمل کریں گے ایک انسان بچے کی ولادت ہوتی ہے ولادت کے بعد سے لے کر کے اس کو دفن کیا جاتا ہے اسے کچھ نہیں معلوم پڑے گا کہ اس لیے کیسے بچے کے ساتھ معاملہ کرنا اخیقہ کرنے کے معاملہ ہے یا اس کی جنازہ پڑھنے کے معاملہ ہے نکاح کرنے کے معاملے ہیں نماز کے مسائل ہیں زکاة کے مسائل ہیں بہت سارے مسائل ہیں یہ تمام چیزوں کا حل آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گا ان تمام چیزوں کی تفصیل آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی اس لیے حدیث کے بغیر اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا